آسانگو ویورز یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب سعودی مملکت اپنی قوانین کے حوالے سے کافری مصور ہے جی ہاں قوانین کے خلاف ورزے پر جنمانیں اور سزائیں بھی ہوتی ہیں اور فوری طور پر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں بھی آپ کوئی بھی قانون توڑتے ہیں جی ہاں محولیاتی سلامتی کے لیے بھی نہ صرف سعودی مملکت میں قانون قائم ہے بلکہ وہاں پر قائم سپیشل فورس اسیز کو انشورز کرتی ہے کہ محولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی کوئی ایکٹیوٹی نہ ہو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سب جرمانہ ہوتا ہے تو جناب اسیر کی معروف تفریغہ السعودتہ میں ممنوع مقامات پر بار بی کیو کرنے پر تین سعودی شہریوں پور ایک پاکستانی گریفتار کیا گیا ہے ممنوع مقام پر یعنی یہ تفریغی جگہ تھی یہاں پر آگ جلانے پر بیشتی کرے تین ہزار ریال تک جرمانہ ہوتا ہے اور ان تینوں کو گریفتار کر لیا گیا ظاہر سے باتا ہے ان پر جرمانہ بھی ہوگا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں محولیاتی سلامتی کی جو سپیشل فورس کی ترجمان ہے رائد المالکیوں نے بتایا کہ پابندے کی خلاف برزی پر مقررہ کامری کاروائی ہوتی ہے اور انہیں کہا ہے کہ تفریغی ایریاز، گرین ایریاز، عوامی جو تفریغی مقامات ہیں وہاں پر آگ جلانے پر تین ہزار ریال تک جمعہ کیا جاتا ہے سعودی شہریوں کو اور مقیم غیر ملکیوں کو تعقید ہے کہ وہ جہاں بھی محولیاتی آلودگی یا جنگلی حیاتیات کے نظام کی خلاف برزید دیکھیں تو پہلی فرصت میں مقام کرمہ اور ریال ریجنوں میں نائن نائن ون اور ملکت کے دیگر علاقوں میں ٹرپل نائن اور ڈبل نائن سکس پر آپ تک کے مطلاق کریں جی ہاں اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ ان نمبر پر آپ کی شکایت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو قائم جو سپیشل فورس ہے وہ آپ کو گریفتار کرے گی آپ کو جرمانہ کرے گی اگر آپ کو کانونی کاروائی سے بچنا چاہتے ہیں ان کسی مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہ صرف ان قوانین کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے بلکہ کبھی بھی ان کو ہاتھ ملنی کوشش نہ کریں